بسم اللہ الرحمن الرحیم ازاداری امام حسین علیہ السلام کی ترویش میں بہت بڑا حصہ نوحہ خوانی کا بھی ہے ماہ محرم جب آتا ہے تو اس نوحہ خوانی پر بھی اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں اور بدد بدد کی آوازیں بلد ہونے لگتی ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا نوحہ خوان کون ہے اور اسلام میں نوحہ خوانی کی ابتداء کہاں سے ہوئی ہے نوحہ کہتے کسے ہیں نوحہ اردو زبان کا لفظ ہے مگر اس کی اصل عربی میں ناہا ینو ہو ہے اور جب ہم عربی کی معروف لغات کو دیکھتے ہیں جس میں تاج العروس ہے شمس العلوم ہے راغب اسفحانی کی المفردات ہے ابن منظور کی لسان العرب ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نوحے کے دو معنی ہیں ایک معنی غم میں بلند آواز سے گریہ کرنا اور دوسرا جس کا غم بنایا جائے اس کے مسائب اور مناقب کو بیان کرنا اور نوحہ خوانی کے دونوں رخ ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں بہت واضح نظر آتے ہیں عزاداری امام حسین علیہ السلام کو بدت کہنے والے جب تاثب کی اینک اتار کر سیرتِ رسول کو دیکھیں گے تو انہیں پتا چڑے گا کہ تاریخِ اسلام کا سب سے پہلا نوحہ خوان خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ کرامی ہے میں برادرانِ اہلِ سنت سے موت دبانہ عرض کروں گا کہ یہ سب کچھ ان کی کتابوں سے ثابت ہے یہ سب کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نوحہ خوانی کے پہلے معنی غم میں رونا گریہ کرنا امام احمد ابن حنبل نے روایت کو نقل کیا ابن عمر سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوِ اہد سے واپس آئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ہر عورت اپنے اپنے شہید پر رو رہی اور گریہ کر رہی ہے تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا حمزہ پر رونے والا اور حمزہ پر نوحہ کرنے والا کوئی نہیں تو مدینہ کی عورتوں نے حضرتِ حمزہ پر گریہ کیا طبقاتِ ابن سعاد ابن سعاد جن کا سنِ وفات دو سو تیس ہجری ہے یہ بھی اہل سنت کی معروف کتاب ہے انہوں نے لکھا کہ وہ عورتیں جو حضرتِ حمزہ پر نوحہ کر رہی تھی حضرتِ حمزہ پر گریہ کر رہی تھی ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے رحمت کی یعنی مظلوم پر گریہ مظلوم پر نوحہ خانی یہ چاہت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرتِ حمزہ پر رونے والوں اور نوحہ کرنے والوں کے لیے رحمتن للعالمین دعائے رحمت کر رہی ہیں اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے حضرتِ حمزہ پر رسول اللہ کا گریہ اور نوحہ یہ سب اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے اگر ہم دیکھتے ہیں شرح کتاب سیر القبیر محمد ابن حسنِ شائبانی کی جن کا سنِ وفات 189 ہجری ہے واقعی کی کتاب المغازی ہے مسندِ احمد ابن حمل ہے اور اس کے بعد ابنِ کثیر کی البدایہ بن نہایا ہے ابنِ حشام کی سیرتِ نبی ہے تبرانی کی موجم القبیر ہے ابنِ عبدالبر کی کتاب الاستیاب ہے حاکبِ نیشہ پوری کی مستدرک علی السحیین ہے ان تمام کتابوں کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش کی کہ حضرتِ حمزہ کی شہادت پر گریہ کیا جائے اور نوحہ کیا جائے اب نوحے کے دوسرے مانا کہ جس کا غب بنایا جائے اس کے مناقب اور مسائب کو بیان کیا جائے یہ عمل تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے حضرتِ حمزہ کی شہادت پر رسول اللہ نے فقط گریہ نہیں کیا بلکہ حضرتِ حمزہ کا نوحہ بھی پڑھا ہے یہ حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے کتابِ مصندِ ابی حنیفہ شرحِ ملہ علی خاری علماء اہل سنت اس کتاب کی اہمیوں سے بخوبی واقف ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرتِ حمزہ کے لاشے پر آئے تو آپ نے گریہ فرمایا اور حضرتِ حمزہ کا نوحہ پڑھا اور اس کے الفاظ کیا ہیں یا حمزہ یا امی رسول اللہ تو آج اگر ہم نوحہ پڑھتے ہیں اور یا حسین کہتے ہیں تو یہ بدت کیسے ہو جائے گا یا حمزہ یا امی رسول اللہ وآسدِ رسولِ یا حمزہ یا فائل الخیراتِ یا حمزہ یا کاشفالکر رسول اللہ حضرتِ حمزہ کے لاشے پر نوحہ پڑھ رہے ہیں اے حمزہ اے اللہ کے رسول کے چچا اے اللہ کے رسول کے شیر آپ نے اپنی جان کو اللہ کے رسول کی حفاظت پر قربان کر دیا اب میں یہاں پہ سوال کرتا ہوں کہ اگر نوحہ خوانی بدت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرتِ حمزہ کا نوحہ کیسے پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد جب ہم امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے بڑا غم تو رسول اللہ کے لیے کوئی ہے ہی نہیں اور سب سے پہلے جس نے امام حسین علیہ السلام کا نوحہ پڑھا ہے وہ ذاتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ دیکھئے مسند احمد ابن حمل میں روایت موجود ہے زہبی کی تاریخ اسلام میں ہے اور دیگر کتبیں اہل سنت میں روایت موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں رسول اللہ کی خدمت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول کی آنکھیں آسوں سے بھری ہوئی ہیں زار و قطار آسوں بے رہے ہیں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے جب رونے کا سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آپ فرماتے ہیں کہ ابھی جبرین میرے پاس سے اٹھ کے گئے ہیں اور جبرین نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا یہ نواسہ حسین فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا آنکھوں سے آسو بے رہے ہیں امام حسین کی مسیبتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ نوحہ خوانی نہیں تو کیا ہے امام حسین علیہ السلام کا سب سے پہلا نوحہ خان ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اب اگر نوحہ بدت ہے تو رسول اللہ کے عمل کو مسلمان کیا کہیں گے یہ فیصلہ جو ہے وہ خود کریں آج جو کچھ ازاداری ہے امام حسین کے اندر موجود ہے یاد رکھیں اس کی تہذیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنا کر دی